گیاندے ہوسٹ یوٹیوب چنل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آگے بٹنے سے پہلے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چنل گیاندے ہوسٹ کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے جس سے کہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کے سبھی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل پائے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں FDCM فوریشٹ گارڈ سلیوز 2019 کے بارے میں ساتھ ہی میں آپ کو ایکزام پیٹرن کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سلیوز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس کا اوپیسل سلیوز نہیں ہے یہ اس کا پریویس ایئر کا سلیوز ہے یعنی کہ آپ اس کو ایکسپیکٹیڈ یعنی کہ انومانیت سلیوز کے طور پر لے سکتے ہو اور آپ اس سے اپنا پریویشن کر سکتے ہو تو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے سلیبس کے بارے میں اور ایکزام پیٹن کے بارے میں پوری جانکاری اس کے پہلے میں آپ کو اس کی سوٹ جانکاری بتا دیتا ہوں جس کو سوٹ پو میں ایف ڈی سی ایم بولتے ہیں پوشٹ نیم فوریسٹ گارڈ کی ہے جس کو ہندی میں ون رکھ سک بولتے ہیں نمبر او فیکنسی 65 ہے اپلائی موڈ آن لائن رہے گا جوب کیٹیکری سٹیٹ گورنمنٹ جوبز یہ بھڑتی سٹیٹ گورنمنٹ جوبز کے انترکت آتی ہے جوب لوکیشن مہاراشترا یعنی کہ آپ کا سیلیکشن ہو جانے کے بعد آپ کی پوشٹنگ مہاراشترا کے اندر ہوگی اوپیسل ویبسائٹ www.fdcm.nic.in اسی ویبسائٹ کے مادیم سے آپ اپلائی کر پاؤ گے سٹارٹنگ ڈیٹ ٹو سمیٹ اپلیکشن فارم 25 جنوری 2019 لاشٹ ڈیٹ ٹو سمیٹ اپلیکشن فارم 21 فروری 2019 سیلیکشن پروسیس ریٹن ایکزام اور انٹو کے آدھار پر کیا جائے گا اب میں آپ کو پہلے اس کے اگزام پیٹرن کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہوں mode of fdcm forest guard exam is objective type multiple choice question یعنی کہ اس اگزام کے اندر بہوئی کلپی questions ہوں گے اور multiple type ہوگے یعنی کہ ایک questions کے لیے آپ کو چار بھی کلپ دیے جائے گے fdcm forest guard exam duration is one hour یعنی کہ آپ کو اگزام کرنے کے لیے گھنٹے کا سمیت دیا جائے گا fdcm forest guard exam will be conducted 400 marks اور اس اگزام کے لیے آپ کو 100 marks دیے جائیں گے total questions 100 questions will be given for the fdcm forest guard exam اور آپ کو 100 کے 100 questions 100 numbers کے لیے دیے جائیں گے topics to be covered یعنی کہ اس اگزام کے اندر جو topics آنے والے ہیں وہ ہے marathi language english language general knowledge numerical aptitude accountancy یعنی کہ اس اگزام کے اندر ان topics کے اندر سے آپ کا اگزام آنے والا ہے میں آپ کو ایک بار table میں بھی بتا جاتا ہوں آپ کا اگزام ٹائپ ہوگا objective type multiple choice questions اور subject ہوں گے آپ کے marathi language english language general knowledge numerical aptitude accountancy اور اس کے لیے آپ کو 100 marks دیے جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو اگزام کرنے کے لیے گھنٹے کا سمیت دیا جائے گا اب میں آپ کو اس کے syllabus کے بارے میں بتا جاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو marathi language کا جو syllabus ہے اس کے بارے میں بتا جاتا ہوں جو کی 10 marks کے لیے ہوگا جس کے اندر topics آنے والے ہیں common vocabulary punctuation grammar sentences simple sentences structure grammar use of items verses and their meaning دوستو میری انگلیس تھوڑی week ہے اس لیے آپ mind مت کرنا لیکن میں پھر بھی آپ کو syllabus بتانے کی حمد کر رہا ہوں forest department بہناشترا exam syllabus for english language اس کے لیے آپ کو 10 marks دیے جائیں گے اس کے اندر جو topics آنے والے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہوں میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھ کر کے نہیں بتانے والا کیونکہ اس سے ویڈیو کا ٹائم لمبا ہو جائے گا مہاراشترا forest development corporation syllabus for general knowledge یہ آپ کے لیے 20 marks ہو گئے یعنی کہ اس کے اندر جو یہ topics ہے اس topics کے آپ کو 20 marks دیے جائیں گے اور اس کے اندر جو آپ کے topics آنے والے وہ یہ ہے اندین ہسٹری and geography اندین constitution the culture of india جنرل سائنس ecology and environment sports and culture current affairs right to information act 2005 and مہاراشترا right to public service act 2015 primary knowledge in information and communication technology forest department مہاراشترا exam syllabus numerical aptitude اس کے لیے بھی آپ کو 20 marks دے جائیں گے دوستو جیسے کہ آپ سلیبس کے سامنے 2018 لکھا دیکھ پا رہے ہوگے تو اس لیے میں نے آپ کو بولا تھا جو میں آپ کو سلیبس دے رہا ہوں یہ اس کا پریویس سلیبس ہے تو آپ اس کے پریویس سلیبس کے طور پر ہی لے سکتے ہو numerical aptitude 10 questions objective type اس کے لیے آپ کے اندر جو topics ہوں گے وہ ہوگے percentages اور average ratio and proportion interest profit and loss discount time work and distance ratio and proportion simple interest races and games logarithm compound interest partnership problems on edge square root and cube root height and distance time and work numbers chain rule boards and streams surds and index allocation of mixtures area pipes and system stocks and share تو دوستو آگے کے topics بھی آپ پڑھ سکتے ہو logical reasoning کے لیے آپ کے جو topics دے جائیں گے یعنی کہ جن topics کے اندر سے آپ کا exam آنے والا ہے وہ topics یہ ہے اور ان کے لیے آپ کو 10 questions دیے جائیں گے یعنی کہ 10 questions اس کے اندر سے آنے والے ہیں اور اس کے لیے آپ کو 10 marks دیے جائیں گے آپ آگے میں اس ویڈیو کو scroll کر رہا ہوں جس سے کہ آپ سبھی questions پڑھ پائیں اور جو آپ کا last second last topic ہے وہ ہے general study یعنی کہ subject اس کے اندر سے جو آپ کے topics آنے والے ہیں وہ یہ ہے history of india with emphasis on that of maharashtra physical social and economic geography of india and the world of maharashtra indian polity and governance constitution and political system rural and urban local self-government economic and social development general science and nature conservation کے لیے جو topics آنے والے یعنی کہ وہ یہ ہے تو ان کے لیے بھی آپ اس ویڈیو کو یہاں پر post کر کے پڑھ سکتے ہو دوستو اگر آپ کو جو بھی میں نے syllabus بتایا ہے اس میں سے کوئی بھی جانکاری لینے ہو یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی انہیں جانکاری چاہیے تو اس کے لیے آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہو اور اس ویڈیو کے last میں میں آپ سے ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے آپ کو اس syllabus بتایا ہے یہ اس کا previous year کا syllabus ہے ابھی اس بھرتی کا official syllabus نہیں آیا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر آوٹ چینل کو ساتھ کے جروع کر لے ساتھ ہی ساتھ بائل کے آئیکن کو دبانا آپ بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو جب بھی میں آگے کوئی نیو ویڈیو ڈالوں گا اس کے بارے میں جانکاری ملتی رہے گی